ہائی ویورز کیا حال آپ سب کی ویورز آپ کو اپنے چینل ہیپی پلانٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہیں میرے روز میری ہرب کے پلانٹس اور روز میری جو ہے ایک بہت خوشبو والی ہرب ہے بہت اچھی ہرب ہے اور اس کو گھر میں بہت ایزی لی اگایا جا سکتا ہے اور یہ ایسی ہرب ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں اگا لیں اس کو پورا سال ہی چلتی رہتی ہے اس کو بار بار مطلب یوز کیا جا سکتا ہے اور کئی سالوں تک ایک ہی پودے سے آپ کو ہارویسٹ اس کی ملتی رہتی ہے تو ابھی جو میرے روز میری کے پلانٹس ہیں ایک تو میں نے یہ بڑے گملے میں لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو یہ جو ہے میرا 10 اس کا گملہ ہے اور اس میں میں نے یہ روز میری گائے ہویا اس کے ساتھ میں نے چھوٹے گملے میں بھی اس کو گایا ہویا ہے اور یہ جو چھوٹا گملہ ہے یہ 6 اس کا گملہ ہے ابھی روز میری جو ہے اس کا ہم نے لیوز یوز کرنے ہوتے ہیں اس کی یہ پتے اور ٹہنیاں ہیں یہ بھی یوز ہوتی ہیں اس کو عموماً توڑ کے پہلے خوشک کر لیا جاتا ہے اور پھر یوز کی جاتا ہے تو زیادہ یہ اچھا اس کا ذائقہ آتا ہے اور اس لیے پھر اس کو کسی بھی قسم کے گملے میں اگایا جا سکتا ہے تو یہ چھوٹے گملے میں بھی آپ کو اوٹ پوٹ ملے گی لیکن کیونکہ یہ ایک پرینیل ہرب ہے یعنی کہ یہ پورا سال ہی چلتی رہتی ہے اور کئی سالوں تک لگا تار چلتی رہتی ہے اس لیے اگر اس کو کسی ایک اچھے سے بڑے سے گملے میں اگا لیا جائے تو اسی ایک گملے سے آپ کو بہت لمبے عصر تک جو ہارویسٹ ہے وہ روز میری ہرب کی مل سکتی ہے اور اس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے اس کے جو پتے ہیں ان کو کافی ساری چیزوں میں یوز کیا سکتا ہے اس کی چائے بھی بنای جاتی ہے تو کافی سارے اس کے جو استعمال ہیں گھر کے نورمل روٹین کی چیزوں میں یہ بہت زیادہ یوز ہو سکتی ہے اور دیکھیں کہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگانی بلکل ہی ایزی ہے سمپلی یہ ہے کہ اس کے آپ نے سیڈز یا تو گروہ کر لینے ہیں یا اس کو کٹنگ سے یا اس کو مطلب روٹ سے آپ تھوڑا سا کسی جگہ سے آپ کو پلانٹ مل جائے تو وہ لیں ایک دفعہ اس کو لے آئیں گے تو شروع کر لیں اگانا پھر یہ آپ کا خود ہی انکریز ہوتا جائے گا اور اس لیے سے پھر آپ کو یہ جدر جدر لگانا چاہیں گے لگا سکتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ تھوڑا سا اوچی ہو جاتی ہے قد میں اس کو ساتھ ساتھ ہرویسٹ کرتے رہنا ہوتا ہے ابھی میرے جو پلانٹس ہیں ان کو میں نے پہلے اس گملے سے ہرویسٹ نہیں کیا اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ اچھی لگ رہی ہے اور ابھی کیونکہ بہار کے لینے آئے ہوئے ہیں اس لیے اس کی گروہ بھی تھوڑی سپیٹ سے ہو رہی ہے تو اب میں اس کے جو یہ لیوز ہیں وہ توڑنا شروع کروں گا اور اس کو میں بہت زیادہ اوچا نہیں ہونے دوں گا پھر یہ ہے کہ بہت اوچی ہو جائے تو یہاں پہ ہوایاں آج کل بہت تیز چل دیں ہیں تو اس طرح سے جب اس کی اوپر سے ٹینیاں توڑی جاتی ہیں تو یہ ہے کہ یہ اور تھوڑا سا گھنی ہو کے گروہ کرتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس کی ٹینیاں توڑ کے خوشک کر کے محفوظ کیا سکتی ہیں اس حوالے سے اور اس کی خوشبو کافی ہے اچھی اس کی خوشبو ہوتی ہے اور بہت تیز اس کی جو ہے وہ خوشبو ہوتی ہے ابھی یہ جو میرا داس اچھے گملے میں پودے لگے ہیں تو یہ پلاسٹک کا گملہ ہے لیکن اس کے نیچے اچھے ہولز ہوئے ہیں پانی کی ڈرننگ کے لیے اس کو ویل ڈرن پانی اس کی جو نکاسی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تب یہ اچھا گروہ کرتی ہے اس کو پانی تھوڑا سا زیادہ نہیں لگانا ہوتا ابھی یہاں پہ کافی دن ہو گئے ہیں لگتار بارشی آ رہی ہیں اس کی جیسے آپ دیکھیں کہ اس کا تھوڑا سا کلرچ ہے وہ ہلکا یہ گرین ہوتا یلو سا ہوتا جا رہا ہے پانی زیادہ لگنے کی وجہ سے تو اس کو پانی یہ ہے کہ پہلا جب خوشبو تو دوبارہ پانی تب ہی لگانا ہوتا ہے اور سوائل کوئی سی بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا سینڈ اس میں مکس کرنی ہے تاکہ پانی کی نگاسی اچھی ہو جائے اس کو دھوپ میں رکھنا ہوتا ہے دھوپ میں اچھا گروہ کرتی ہے دیکھ لیں آپ کے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آگانی میرے جو پلانٹس ہیں یہ والے یہ میں نے لگایا تھے تقریبا ان کے میں نے اکتوبر میں سیرز لگایا تھے اور نومبر میں میں نے جا کے تقریبا ان گملوں میں جا وہ شفٹ کیے تھے تو دسمبر جنوری میں سردیک ویہاں سے یہ نہیں گروہ کرتی بلکہ سلو ہو جاتی ہے اور پھر فروری میں مارچ میں اور ان دنوں میں پھر یہ کافی تیزی سے بھی گروہ کرتی ہے اور کافی اچھا گروہ بھی کرتی ہے تو ان دنوں میں اس کی ہارویسٹ بھی بہت زیادہ ملتی ہے جبکہ جو دسمبر جنوری والے مہینے ہوتے ہیں ان میں یہ اچھا گروہ نہیں کر رہی ہو ان میں بہتر ہے کہ اس کو ہارویسٹ نہ کیا جائے روز میری ہائٹ کو اپنے گھروں میں ضرور گروہ کریں اور اس کو آپ کسی اچھے سے گملے میں خاص کر کے اس کو کلے پارڈ میں لگا لیں تاکہ آپ کے زیادہ عرصے تک چلتی رہے بارہ یا دس اچھ کے کلے پارڈ میں مٹی والے گملے میں اس کو لگا لیں تو آپ کو بہت لمبے عرصے تک اس سے جب وہ اوٹ پوٹ ملتی رہے گی اس کی بہت اچھی جب وہ خوشبو ہوتی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسرائب کیجئے گا آئی ہوب کہ آپ کو میرے یہ روز میری کے پودی اچھے لگیں ہوں گے پروفول ہی بات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی